تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہارون آباد کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل میں سہولیات کا فقدان طول پکڑ گیا امرجنسی میں آئے مریض رولنے لگے ارشد علی غوری ریپورٹ کریں گے ہارون آباد کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹال کی حال دن بد انتہائی خراب ہونے لگی ہے پچاس کے قریب بیڈز پر مشتمل ہسپیٹال میں سہولیت کی فقدان کے باعث مریض بے یارو مددگار علاج مولجا سمیت ادوائیات کی فرامی بھی نام کمبل دکھائی دیتی ہے ہسپیٹال کے مختلف شعبہ جات میں مریض تڑپنے پر مجبور ہو گئے ہیں داخل مریضوں کو علاج مولجا نہ ملنے اور ڈاکٹر کی ادھم موجودگی پر روز باروز اموات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے جبکہ سرکاری ہسپیٹال کے مختلف شعبہ جات میں صفائی سترائی کے انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں ہسپیٹال میں علاج مولجا ادوائیات کی فقدانس میں ڈاکٹر کی ادھم موجودگی خلاف کئی بار لوگ احتجاج کر چکے ہیں مگر کوئی سنوائن نہیں ہوئی ہے مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے ورسہ نے میڈیا نمہندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا قصور بس اتنا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کا حصہ اور صدا بھار وزیروں اور مشیروں کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے لیڈرانا الیکشن جیتنے کے لئے حرون آباد کا رکھ تو کرتے ہیں مگر افسوس تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال کی حالتظار نہیں بدل سکتے ہمارا وزیر آزم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ تبدیلی کے دعوے کی بجائے کوئی عملی قدامات اٹھائے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد